اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہو دجائل ام نیوز میں ہوں آپ کا میزبان شاہ حلال ناظرین آپ کو بتا دا چلوں کہ دفعہ تین سو ستھر اور پنتیسے کے خاتمے کے بعد وادی میں جو حالات بنے اور اس کے بعد کوویڈ نائنٹین محلک بیماری نے پوری ملک کے ساتھ ساتھ جمع کشمیر میں جو تباہی مچائے اور لاکڈاؤن کے دوران جہاں لوگ گروں کے اندر ہی سہم کر رہ گئے وہی وادی کشمیر کے بیشتر نوجوان لڑکے لڑکیوں نے لاکڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیت کو یعنی اپنے اندر چھپے ٹائلنٹ کو باہر لانے کے لیے صرف شعبوں میں اپنا اپنا فنکاری چاہے ہم آج کی بات کریں گے چاہے پرینٹنگ کی بات کریں گے چاہے کسی اور شعبے کی اکرم بات کریں گے ایسے میں بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیوں نے اس صلاحیت کو بروئی کال لانے میں وہ مشغول رہے لاکڈاؤن کے دوران آج ہم موجود ہیں جنوبی کشمیر کے حل کا اندخاب دورو شہبات کے ایک چھوٹے سے گاؤں زملگام دورو میں ہم موجود ہیں یہاں پہ میرے ساتھ حاجی بسمہ موجود ہیں انہوں نے دو مہینہ قبل کولیگرافی کے کام انجام دے رہی ہے بہت سارے قرآن ایک آیار انہوں نے تیار کیے ہیں ہم نے مناسب سمجھا آج ہم ان کے گھر جا کے ان سے بات کریں گے آپ نے کہاں سے یہ کولیگرافی سیکھیا ہے سب سے پہلے جہلم نیوز میں آپ کا خیر مقدم جی اپنا نام بتائے اور اس کے نام بتانے کے ساتھ ساتھ ہی یہ بتائے کہ یہ جو کولیگرافی کا کام کر رہی ہو یہ کہاں سے سیکھا آپ نے اور کب سے اس کام کو آپ نے شروع کیا ہے میرا نام بسمہ بشیر ہے میں زملگام میں رہتی ہوں تو میں نے یہ سیکھا میں ایک بار یوٹیوب پہ دیکھ رہی تھی پھر مجھے وہاں سے ہی شوک ہوا کہ میں ایک آرابک جو ہیں آرابک کے آیات ہیں وہ میں لکھوں گی میں نے جمہو سے آلمیت کیا ہے تو اس کے بعد اب میں یہی کر رہی ہوں اور وہاں سے میں خود بھی پڑھ رہی ہوں بی اے کر رہی ہوں اور میں ٹیچر بھی ہوں ٹریوی ٹیچر یہ جو آلمیت کا کورس آپ نے مکمل کیا ہے یہ کہاں پہ کیا اور کس سال میں آپ نے یہ آلمیت کا کورس مکمل کیا ہے 2013 میں میں نے کمپلیٹ کیا ہے جمہو میں تو اس کے بعد پھر میں نے اپنا کالیج جوائن کیا تو اب میں بھی یہ کر رہی ہوں اور یہاں سے میں خود بھی پڑھا رہی ہوں اسلامیق سٹیڈیز قرآن وغیرہ پڑھاتی ہوں آرابک پڑھاتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا جو میں کالیگرافی کر رہی ہوں یہ بھی میں کنٹینو کر رہی ہوں یہ جو کالیگرافی کچھ قرآنک ورسز جو ہے آیات بہت سارے آیات آپ نے لکھے ہیں ابھی تک تو کتنے آیات لکھے ہیں اور کتنا ٹائم ہوا ان میں لکھنے میں آپ کو جی پندرہ بیس میں مرب لکھ رہی ہوں تو ابھی میں کنٹینو پھر سے کر رہی ہوں یہ کالیگرافی کا کام اس میں آپ کے جو پیرنٹس کا سپورٹ ہے یہ اگر ہم بات کریں گے بہت سارے نوزوان لڑکیوں میں ٹائلنٹ ہے لیکن ہم اس کو بدقسمت ہی کہیں گے کہ ان کے پیرنٹس ان کو اس ٹائلنٹ کو نکھارنے میں سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو کیا آپ کو یہ کالیگرافی ایک طرف آپ پڑھائی کر رہے ہو عالمیت کا کورس اپنی جمعوں میں مکمل کیا ہے اس کے بعد آپ پڑھائی کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں یہ شوق پائدہ ہوا کہ میں کالیگرافی کا کام بھی کر سکوں تو ان سب چیزوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے پیرنٹس کی جانب سے کتنا سپورٹ مل رہا ہے جی پیرنٹس کی طرف سے مجھے پورا سپورٹ مل رہا ہے کیونکہ جس کام میں انسان کو دل لگتا ہے جس کام میں انسان محنت کرے گا اس میں زیادہ مزاتا ہے کرنے میں تو اس لیے مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں قرآنی آیات لکھوں کیونکہ ایک تو اللہ بھی ان سے کیا ہے جب ہم لکھتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور باقی سارے بھی دعائیں دیتے اور خود بھی انسان کو سکون ملتا ہے جی جس حساب سے مجھے خود محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ میں نے بہت ٹرائے کیا تھا کہ انانتناک دس میں میں ڈونڈ رہی تھی کہ مجھے کوئی ٹیچر ملے گا اس کے لیے تو وہاں بھی مجھے نہیں ملا تو اس کے لیے مجھے ملا سری نگر میں لیکن وہ بہت دور پڑتا ہے دور اس لیے پڑتا ہے کیونکہ میں یہاں سے خود بھی پڑھائی کر رہی ہوں وہاں سے سکول پڑھاتی ہوں تو اس لیے پھر مجھے دور لگا تو جس کی وجہ سے میں گھر میں ہی محنت کرنے لگی خود ہی اور خود ہی میں یہ سب کچھ لکھنے لگی تو اس حساب سے مجھے لگتا ہے جس ملت جیسے کہ مجھے خود محنت کرنی پڑ رہی ہے خود ہی سب کچھ لانا پڑتا ہے تو بینہ ٹیچر کے میں بہ رہی ہوں کہ کچھ پانچ چھے سو تک ہونا چاہیے بسمہ اور ایک سوال آپ سے جانا چاہیں گے آپ اس بات سے بخوبی واتف ہے کہ وادی کے نوجوان اکثر نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہے ڈرگز کی اور نشے کی اور مبتلا ہوتے جا رہے ہیں یعنی اپنی زندگی وہ تباہی کے دہانے لے جا رہے ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے جہاں انتظامیاں پولیس فوج سیول سٹیٹی کے ممران میدان میں کوت پڑے ہیں تاکہ ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو نشے منشاعت سے دور رکھ کر منشاعت سے روکنے کے لیے نشاعت چیزوں سے روکنے کے لیے بہت سارے تقاریب کا احتمام کر رہے ہیں جگہ جگہ تو آپ کی طرف سے ایسے ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو کیا مسیج رہے گی میں یہی مسیج دینا چاہوں گی کیونکہ آج کل انسان کو زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے زیادہ محنت کرنے کی کیونکہ جس کے اندر صلاحیت ہوگی جب وہ اس پہ زیادہ کام کرے گا تو اس کو زیادہ مشکل نہیں ہوگا جیسے اب اگر ہم ایک کام کی پیچھے لگ جائیں گے پھر جاہے وہ بری باتیں ہو یا بری کام ہو تو ہمیں وہی آسنا لگے گا تو اس سے بیٹر ہے کہ ہم وہ کام کریں گے جن سے ہمیں خود بھی ہماری آخرت بھی کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی اور ہمیں دنیا میں بھی دعائیں ملیں گی بلکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمیں پہلے موسم کو دیکھنا ہے جس سے سب سے موسم ہوگا اس سے ہمارا موڑ ہوگا کیونکہ یہ ایسا کام ہے کہ جب انسان اس میں زیادہ دل لگاتا ہے تو سکون بھی ملتا ہے کیونکہ ایک تو ہم اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے کیونکہ سب سے پہلے نیت ضروری ہوتی ہے جیسے بخاری شکر کی پہلی حدیث بھی ہے کہ سب سے پہلے جب انسان کوئی کام کرے گا تو اس کے لئے نیت ضروری ہوتی ہے سارے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کے لئے نیت دیکھی جاتی ہیں تو مجھے نیت یہی ہے کہ ان سب چیزوں کو کرنے کے بعد مجھے اللہ تعالی خوش ہونا چاہیے اور باقی سب میری آخرت بھی ٹھیک ہونی چاہے دعائیں میں ملنے چاہے دنیا میں چلے بہت بہت شکریہ یہ تھی حاجی بسمہ تئیس سالہ نوجوان لڑکی جن کا یہی کہنا ہے کہ ان کے اندر شوق پائدہ ہوا ہے دو مہینے قبل انہوں نے یوٹیوب پہ ایک کالیگرافی دیکھے تو اس کے اندر ایک شوق پائدہ ہونے لگا کہ کیوں نہ میں بھی اس کام کو انجام دوں کیوں نہ میں بھی یہ کام کر بیٹھوں اپنے گھر میں تو جو انہوں نے محنت کی اکرکار ان کی محنت رنگ لائی اور انہیں خود سیکھا ہے اپنے ہی گھر میں کسی ٹیچر کا کوئی ضرورت نہیں پڑی اس کو اگرچہ انہوں نے کوئی بسمہ کہہ کانا کہ انہیں بہت ساری کوشش کی کہ کالیگرافی کو مزید سکھنے کے لیے کسی انسٹوٹ میں یہ داخلہ نہیں لان چاہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے جلہ انتراک میں اس طرح کا کوئی انسٹوٹ انہیں دکھنے کو نہیں ملا شرینگر میں ان کو ملا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہیں کافی دور ہو رہا تھا گھر سے شرینگر جانا کیونکہ یہ تو ایک تو اپنی سٹیڈی کے ساتھ بیزی تھی اور دوسرا یہ پریوٹ اسکول میں تیچر ایز ارابک پڑھا رہی ہے وہاں پہ بچوں کو جس کی سبب سے یہ شرینگر نہیں جا پائی بسما کا کہنا ہے کہ انہیں تند ہی دن ڈگنی راہ چگنی کر کے سٹیڈیز کو مکمل کر کے سکول سے واپس آتے ہوئے پھر کولیگرافی میں لگی رہتی ہے تاکہ اس چیز کو ایسے قرآنک آیات کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دیں گے تاکہ اس سے ان کو سکون ایک ملتا ہے بسما کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو بھی ایک پیغام دیا ہے کہ جو نوجوان بائی بہن گلت راستے کی اور جا رہے ہیں آج کل خاص کر ہے ڈرگس کی اور منشاعت کی اور جا رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ان کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی نوجوان لڑکے لڑکا نہیں ہوگا جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے انہیں بھی چاہے کہ وہ بھی اپنی اس صلاحیت کو بلوکار لانے میں اپنے اپنے ٹائلنٹ کو نکھارنے میں سامنے آئے تاکہ وہ بھی اپنا آخرت بہتر بنا سکیں گے موسیقی 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 موسیقی